ابن ماجہ میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قابت اللہ کا تواف کر رہے ہیں اور تواف کے دوران قابت اللہ کو خطاب کر کے اس کو اپنا مخاطب بنا کر کے فرما رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں ما اتیبوکے و ما اتیبری ہو گئے کہ کعبہ تو کیسا پاکیزہ ہے اور کیسی پاکیزہ ہے تیری خوشبو و ما آزموکے و ما آزم حرمتوکے اور کیسا عظمت والا تو ہے اور تیری حرمت اور عزت کتنی عظیم ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِعَدِهِ لَا حُرْمَتُ الْمَوْمِنِ اِنْدَ اللَّهِ آزَمُ مِنْ حُرْمَتِكَ قسمِ اُزَّاد کی جس کے قبضِ جھوٹھی باتوں کو لوگوں کے مالوں کو چھڑا جاتا ہے جانوں کو چھڑا جاتا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ تعقید فرمائے اور اسی حرمت کی بنا پر شریعت جو ہے اجازت نہیں دیتی کہ کوئی آدمی کسی